میں آج اس لیے بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے عجیب عجیب سی خبریں آ رہی ہیں جو لوگ جن کو اس وقت رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر اب کیا کوشش کی جا رہی ہیں اپروورز ڈھونے جا رہے ہیں ہمارے لیڈرشپ سے یا وہ لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں ان سے اپروورز کیا بنے ہیں اپروورز کیا ہے وعدہ ماف گوا کیا ہے کہ جی یہ کہیں کہ یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ کور کمانڈر کے گھر میں حملہ کیا اور وہاں جا کے یہ بھی یہ بھی سننے ہے حضرت سنے بات کہ وہاں جو کاغذات جو 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 سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹلیشنز کے اوپر اٹیک کرو اور ادھر پھر کوئی سیکرٹ فائلز یہ بھی کہیں جا ایک سو چونسٹھ کے بیان لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں سے میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہے کہ جی عمران خان نے مجھے بھیجا تھا وہاں اور آگ بھی لگانے کو اور پھر وہ کوئی فائلیں بھی جلانے کو اب میں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میراز آپ سے سوال ہے پہلی چیز کہ کیا یہ پبلک مان جائے گی اس کو کہ کہ عمران خان چاہے گا کہ فوجی نہتے شہریوں سے فوج کے اوپر اٹیک کروائے گا عمران خان یا تو چلیں یہ کہنا بغاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندوقوں سے اٹیک ہوتا ہے سیول وار میں دونوں طرف بندوقیں ہوتی ہیں آپ سیول وار کی بات کر رہے ہیں نا مغاوت کے اپنی فوج کے خلاف اگر عمران خان کرے گا تو وہ کوئی عورتیں جن کو پکڑا ہوا ہے کیا وہ عورتیں جائیں گی وہاں اور وہاں نوجوان جائیں گے جن کے پاس کوئی ہتیار نہیں ہوں گے وہ جا کے اٹیک کریں گے فوج کو کوئی یہ اکل ہے یہ کیا یہ لوگ مان لیں گے یہ اور پھر بیان یہ دے رہے ہیں کہ کوئی کاغذات وہاں کوئی میں نے ملک کی سیکرٹس کے اوپر کوئی کچھ کرنا تھا یعنی میں نے کوئی ان کی سیکرٹ فائلز کوئی جلانی تھی یا کیا کرنی تھی عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں اس کی کوئی باہر نہ پراپٹیز ہے نہ پیسہ ہے نہ بینک اکاؤنٹس ہے کیا وہ جس ملک کے اندر جینا مرنا چاہے گا وہ چاہے گا کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے اور جب کہ اس کو پتہ ہے کہ ساتھ والا جو جو ہمارا ہمسائے ہے اس کے اندر جو آر ایس ایس کی آئیڈیولوجی ہے جو جو ان کا نظریہ ہے وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے وہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہاں ہندوستان میں تو ان کی تو پوری آئیڈیولوجی ہے سیز پہ وہ تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ جب سے مسلمان آئے ہماری ہندوستان کی تباہی ہوئی ہے وہ تو ہمیں سارا ذمہ دار ہر بری چیز کا ذمہ دار وہ مسلمانوں کو اور پھر پاکستانیوں کو ٹھراتے ہیں تو کیا عمران خان جو ایک ازاد انسان ہے وہ چاہے گا کہ اپنی فوج کمزور ہو جائے اور فوج کمزور ہونے کا مطلب کہ ملک پھر ٹوٹ جائے کیونکہ اتنا بڑا جو ہمارا ہمسائیہ جو مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو ان کے تو آپ تنگ ٹینکس میں دیکھیں ان کے تو تنگ پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان کو تین اسے میں کر دو سو پہلے تو یہ جو ایک سو چونسٹ کا بیان ہے یہ اگر لکھوا بھی لیں گے لوگوں سے کیا یہ قوم مان جائے گی کیا نو میں کا قوم مان گئی ہے کہ یہ یہ عمران خان نے ساری سازش کی تھی یعنی اپنے اوپر یہ حملہ کروایا پہلے کمانڈوں سے اور اپنے آپ کو پھر اس نے جیل میں ڈلوایا اور پھر وہ سارا پلان کے تحت اس نے فوج کے اوپر حملہ کروایا کیا یہ قوم مان گئی ہے یہ جو سازش ہے بغاوت ہے یہ قوم مان گئی ہے کہ عمران خان بہت بڑا غدار ہے اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اپنین پولز دیکھ لیں سرویز اٹھا کے دیکھ لیں کوئی سروی اٹھا کے دیکھ لیں دکانوں میں نکل جائیں بزاروں میں پوچھیں کہ کیا یہ واقعی عمران خان نے بغاوت کی تھی اور میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو پبلک اپنین ہے وہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا آپ پروپگینڈا سے پبلک اپنین کو نہیں کنٹرول کر سکتے کہ یہ اگر ایک سو چونسٹھ کا بیان آ بھی جائے گا عمران خان وہ جیل میں بھی ڈال دیں گے سزا بھی دلوا دیں اس کو سالوں میں جیل میں رکھ لیں کیا قوم مان جائے گی اس کو کیا دنیا مان جائے گی کیا جو بیرونے ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اساسہ بیٹھا ہوا ہے ایک کوڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے جن کی دولت سارے پچیس کوڑ پاکستانیوں سے زیادہ ہے اور وہی پھر سے میں کہتا ہوں جب انشاءاللہ اس ملک قوم اٹھائیں گے ایک دن تو وہ ان کی انویسمنٹ آئے گی جو بچائے گی شروع میں پاکستان کو اور پھر دنیا سے انویسمنٹ آئے گی تو میں ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ اور کئی لوگوں کے پر تشدد کیا گیا ہے بری تنا تشدد کیا گیا ہے